ڈلی میں شکست کے بعد اور باقی تین راجوں میں شکست کے بعد کانگریس نیتا راہل گاندھی نے کہا تھا عام آدمی پارٹی سے ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے کس ڈھن سے عام آدمی پارٹی عام لوگوں سے جڑی یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن کانگریس کے نیتا نے سمیں سمیں پر خارج کے عام آدمی پارٹی کو آدمی منشتواری کیندری منتری ہیں انہوں نے کہا ہے ایسی پارٹیاں بنتی ہیں اور لپت ہو جاتی ہیں اتحاس بن جاتی ہیں لیکن ساتھی میں جائرام رمیش دوسرے کیندری منتری ہیں انہوں نے کل کہا کہ ادھی کانگریس بی جے پی اور چھتری عدالوں نے عام آدمی پارٹی سے نہیں سیکھا لوگوں کی آواز نہیں سنی تو وہ شکر اتحاس بن جائیں گے اور یہ کہتے سمیں جائرام رمیش اپنی پارٹی کا بھی جکر کر رہے ہیں کیا ہے اس کا مطلب اور کس پارٹی کو کس سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے یہ ہم بتائیں گے پوچھیں گے مہمانوں سے لیکن پہلے دیکھئے کس نیتا نے اس مددے پر کیا کہا عام آدمی پارٹی نے راجنیتی کی دشا اور دشا بھی میں مضام لائیا ہے اب تک دلی تقسیمی تھے پر اگر مخیدارہ کی پارٹی ہم کانگریس پارٹی ہردینتا پارٹی اور جو کشیتری پارٹی ہیں جی ڈی 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 ڈل بی جی ڈی اگر یہ جنتا کی آواز نہیں سنیں گے تو وہ اتحاس ہو جائے دائی کے بین اس طرح بجیں گے تو اس میں کبھی اتحاس پہنچ بننے کا ڈر ہوگا کبھی اتحاس کے کنے جان میں ڈالے جانے کا ڈر ہوگا اس لئے دوسری پارٹیوں کی چنتہ کم کرنی چاہیے اپنی پارٹی جو کی اتحاس بننے کے پیزان پر کھڑی ہوئی ہے جس کا بھوگول بگڑ چکا ہے وہ اتحاس بنے گی یہ مختار ابباس نکوی کا اپنا انداز ہے بدائی کے بین بجائیں گے اس طرح کے بیان وہ دیتے ہیں اور انہوں نے کانگریس کو لے کر کہا ہے کہ کانگریس کا بھوگول بگڑ گیا لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا ہے شطرگن سینہ نے کہا ہے آپ پارٹی کئی ماملوں میں باقیوں کا باپ ہے ایسے تمام طرح کے بیان ساتھ میں یہ جہرام رمیش کا بہت اہم کہ سبھی پرمپراغت پارٹیوں کو عام آدمی پارٹی سے سیکھنے کی ضرورت ہے ورنہ اتحاس بن جائیں گے کانگریس کے نیتا کا کہنا ہے اس پر باقی نیتاؤں کی راہ ہے اور اس کے کیا ہے مائنے اس پر چچا کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پرشوتم اگربال اور باقی مہمان سب سے پہلے ہم میم عفجل صاحب کے پاس چلتے ہیں کانگریس کے نیتا عفجل صاحب آج جہرام رمیش نے کل کہا کہ عام آدمی پارٹی سے نہیں سیکھیں گے تو اتحاس بن جائیں گے آب آج نہیں سنیں گے لوگوں کی آج منیس تیواری نے کہا ایسی پارٹیاں آتی رہتی ہیں لپت ہو جاتی ہیں پرپول مانت ہوسٹل سے نکل کر سیدھے سویرنگ ان میں گئے اور اس کے بعد لپت ہو گئے تو کیا وہی سٹینڈ ہے کہ خارج کرنے کا ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے یا کچھ سیکھ رہے ہیں بریک کے پہلے بھی میں نے اس لئے پوچھا تھا وہیں واپس لوٹتے ہیں کیا سیکھا دلی کے ہار کے بعد اور اب تک دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جہرام رمیش جی نے کہا اس کو آگر آپ اس پریپیکش میں دیکھیں کہ راہل جی نے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی جب ہماری دلی میں ہار ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک پارٹی نے جو ایک سندیش دیا ہے اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھی باتیں سیکھنی چاہیے اور جیسا کہ ابھی تیواری جی نے کہا کہ ایسی پارٹیاں جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ لپت ہو جاتی ہیں یعنی وہ ختم ہو جاتی ہیں وہ اپنی غلطیوں سے ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں دونوں کا بیان اگر دیکھا جائے ایک پٹیکلر کانٹیکسٹ میں کہ اچھے کام سیکھنا چاہیے دوسروں کو اور جو وہ غلطیاں کریں اس کو دورانا نہیں چاہیے مثال کے طور پر انہوں نے ایک عام آدمی کی دھارنا کو سمجھ کر کے ایشیوز کو ٹک اپ کیا ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ عام آدمی کے درمیان جانا چاہیے لیکن آپ پرشاند بوشن جی کے بیان کو لے کر دیکھ لیجئے اس سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے کیا یہ سیکھنے کی ضرورت ہے سب سے ادھک آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے عوام کی رائے کو لینے میں اتنے اتاولے ہو جائیں کہ آپ نیشنل انٹریسٹ بھی بھول جائیں تو اس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو آپ کو سیکھنے کو تیار نہیں ہے لگتا ہے دیکھیں پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ جہرام رمیش جی کا جو بیان ہے وہ کانگریس کی عوض شمبھاوی پراجے کی سوکہ روکتی ہے انہوں نے مان لیا ہتھیار ڈال دیئے جیسے آپ کو یاد ہو ساٹھ کے دشک کی ایک ہندی کی فلم تھی جس میں جب اگور سلیم کے لیے کہتا ہے اس کو جنگ کے میدان میں بھیج دو تو مان سنگھ اس سے کہتا ہے جنگ کے میدان میں تلوار ایک سپاہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے ایک مایو ساشک کے ہاتھ میں نہیں تو شاید جہرام رمیش کی حالت اس مایو ساشک کے ہاتھ ترے ہو گئی ہے جو تلوار نہیں اٹھا سکتے اب میں اس پہ آ رہا ہوں کہ ساتھ سیکھا کیا ہے واقعی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے کانگریس نے سیکھنا چاہیے کہ راجریت میں لڑائی اپنے دم پہ لڑو دوسرے کی اوٹ لے کر لڑائی لڑکے چھل پرپن سے لڑنے کوشش کرو گئے تو چلے تھے چوبے چھبے بننے اور رہ گئے دوبے بن کر پھر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے جو عام آدمی پارٹی سے سیکھنا ہے یہ شبد عام آدمی پارٹی پریوک کرتی تھی کانگریس کے لئے ہمارے شبد نہیں چوڑ اور بیمان ان کو ساتھ میں لے کر لائیں گے اور امانداری کا نیا سویرہ لائیں گے یہ نیا راجنی تھی عام آدمی پارٹی دکھائے گی اور ایک اور عام آدمی پارٹی کانگریس پارٹی نے نو سیلنڈر دیئے تھے سب سیڈی کے پر یہ نہیں کہا تھا تا کہ دسوہ سیلنڈر آتا ہے سارے کے سارے دس سیلنڈر سب سیڈی کے باہر ہو جائیں گے وہ سب صحیح ہے وہ سب صحیح ہے لیکن کم سے کم ایک پارٹی سودانسو جی کم سے کم ایک پارٹی بھرستہ چار کے مدے پر آئی ایک سال میں سرکار میں آئی کم سے کم یہی سکھ لیتے بھرستہ چار کے مدے پر کہنا چاہوں گا مجھے ایک واقع پورا کر لینے دیں یدو ربا کی مہانداری کا مدہ ایک چیز ہے اور وچار دھارہ ایک چیز ہے مہان یدو ربا کی امانداری پر کچھ کہیے گا ایک مجھے واقع پورا کر لینے دیں یدی امانداری کے وشح پر یدی ہم یہ مان بھی لیں دیکھیں یہ تو ڈیبیٹیبل ہے جب یہ کچھ سال سبتہ میں رہے تب یہ صد کریں کہ یہ کتنا اماندار ہیں اور یدی امان بھی لیں یدو ربا جی تو امانداری کے مثال ہیں دیکھیں یدو ربا جی کو ہم نے پد سے ہٹایا تھا پارٹی انہوں نے خود چھوڑی تھی اپنے آپ پارٹی میں آئے انہوں کو کوئی پد نہیں دیا گیا تو سر ابھی لے آئے نا اپنے پارٹی مرزے کر لیا تو اس کا مطلب تب بھرست تھے اب آپ کی جمعہ تھے اس لیے وہ صحیح ہو گیا پارٹی کا کوئی پد ہے نہ پارلیمنٹری پارٹی کا کوئی پد ہے اور تو اس کا مطلب پد نہیں ہے تو اس کا مطلب ان کے سارے گناہ ماف ہے پرشتتم جی یہ تو بی جے پی کا بھی ڈبل سٹینڈر ہے میں دیکھئے یہ میں دو میں نہیں ماف نہیں کہہ رہا ہوں میں میں ماف آپ کریں گے کہ آپ نے شامل کر لیا اس تقوال کیا ان کا ویلکم کیا میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں کانگریس اور بھاجیپات دونوں کو ہی عام آدمی پارٹی کی سفلتا سے اپنی ایروگینس پہ تھوڑا کابو رکھنا سیکھنا چاہیے یعنی جب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہوسٹل سے نکلے اور سویرنگ ان میں گئے اور پھر اتیاس میں چلے گئے ایسا کہنے والے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ عام آدمی پارٹی ایک چھیکتریہ پارٹی کے روپ میں اُبھر کے نہیں آئیے یہ ایک الگ طرح کی پارٹی ہے اور یہ کرپسن کا سوال جس کو آپ حسی میں اب تک اڑاتے رہے ہیں اس پر کیندریت ان کا اوھیان ابھی تک رہا ہے دوسری اور ایک صاحب نے کہا کہ کانگریس کا اتیاس بھول سب بگڑ گیا ہے وہ یہ بہت سویدھا سے بھول گئے کہ سن چوراسی میں بھاجپا کا بھی اتیاس بھول سب بگڑ گیا تھا دو سیٹے کو سیٹے تھے اور اس کے باوجود بھاجپا گائب نہیں ہو گئی چاہے کانگریس ہو چاہے بھاجپا ہو پارٹیاں ایسے گائب نہیں ہوا کرتی تیسری بات یہ کہ بات قبل یدی اورپا کی نہیں ہے جس کے بارے میں ابھی کہا گیا سوال یہ ہے کہ پندس سخرام کے خلاف بڑا بھری آندولن ہوا تھا مہینے بھر تک لوگ سوال نہیں چلی تھی پندس سخرام کانگریس کے نیتا تھے منتری تھے پھر بعد میں وہ کس پارٹی کے نیتا تھے اور کس پارٹی کی سرکار بنانے نہ بنانے کے پریتنوں میں سریکھ تھے اس لیے ان چیزوں کو ہوا میں اور قبل ڈیویٹنگ پائنٹس کے روپ میں اڑانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں مجھے آم آدمی پارٹی سے کوئی لینا دھنا نہیں ہے لیکن ایک چیز پرشت ہم جیتے ہوئی ہے ایک منٹ سنویے آم آدمی پارٹی میں یہ بار بار کہتا رہا ہوں کہ آم آدمی پارٹی ہے جب پولٹیکل پارٹی ایک چیز ہے اور آم آدمی پارٹی جس سوسل فنمینن کو ریپریجنٹ کر رہی ہے وہ دوسری چیز ہے وہ سوسل فنمینن ہیں برسٹا چار کے پرتی لوگوں کا اسانتوس نیتاؤں کی انسینسٹیوٹی اور ان کے ایروگینس کے پرتی لوگوں کا اسانتوس اس کو آم آدمی پارٹی نے ایک لوگتانترک روپ دیا اور لوگ اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں اگر ان چیزوں کی اپیشہ کریں گے اور ہر چیز میں یہ چطرائی کے ساویدی روپا کو پت سے ہٹایا تھا وہ اپنے آپ آئے ہیں پندس سخرام والا کیس پھر سامنے آئے گا دس کیس سامنے آئیں گے اگر سخرام جی جب تک کانگریس میں تھے تب تک بے ایمان تھے کانگریس سے نکل کے بھاجپا میں گئے تو ایماندار ہو گئے یہ جو چیزیں ہیں یہ سچمچ میں سامنے دیکھ رہا ہوں سترون سنہا کا بکتب اور ادھر جیرام رمیز کا یہ جینوین بکتب ہیں دونوں پارٹیوں کو اس طرح کے بکتبیوں پر دھیان دینا چاہیے لیکن یہ بہت سیکھنا چاہیے ایک طرف منی استیواری کہتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی جیسی پارٹیاں آتی ہیں لپکتب ہیں ایک طرف جیرام رمیز کہتے ہیں کہ اگر ان سے نہیں سکھا تو اتحاس بن جائیں گے لیکن ایک چیز تک بھانی پڑے گی اور اس کے لئے گوپال راہ اور ان کی پارٹی کی تاریف کرنی پڑے گی اب یہ میم افجل صاحب سوزانسو تربیدی مانے یا نہ مانے جس ڈھنگ سے دلی میں عربین کیج دیوال نے سرکشہ میں کٹ ہوتی اور تمام مددوں پر بات تھی اس سے کم سے کم بسندرہ راجے نے بھی اپنا کافلہ چھوٹا کیا مکہ منتری نواز جو بڑا بنگلہ تھا لینے سے انکار کیا اپنے بنگلے میں رہنے کی بات کی اکھلے سے عادب نے کافلہ چھوٹا کر دیا اپنے ہاتھ سے بٹی اٹھا دیا اترا کھنڈ میں بھی وہ ہے اور بہت جگہ ہو رہا ہے اس کا مطلب مدد پردیس میں سرپرائز ویجٹ کرنے لگے ہیں منتری مدد پردیس میں سیوراہ سنگھ چوہان نے اپنی منتریوں کو کہا کہ اگر پی اے بھی گھوس لیتے پکڑا جائے گا تو منتری پر بھی ہل جام آگئے اس کا مطلب کم سے کم ایک سترکتہ تو ہوئے در تو ہوئے لیکن سوال یہ اٹھا ہے گوپال رائی جی کہ آپ بھی بار بار سٹینڈ کیوں چینج کرتے ہیں آپ یہی کنفیوزن دیکھتا ہے اربین کےجریبال میں آپ کی پارٹی میں اربین کےجریبال پہلے کہا رہے تھے چھوٹے گھر میں رہیں گے اور جب آپ لوگوں نے وہ بنوایا شفت پت وہ شفت پت میں نے پڑھا ہے اس میں لکھا ہوا ہے بڑے بنگلے میں چھوٹے گھر میں جائیں گے اور پانچ پانچ کمرے کے دو بنگلے گئے ایک دفتر کے لئے اپنے لئے بعد میں علوچنا ہوئی پلٹ گئے کہ نہیں چھوٹا چاہیے تو یہ کیوں ہوتا ہے اس کا مطلب آپ بھی تیہ نہیں کر پا رہے آپ کنفیوز ہیں نہیں ہیں لیکن ہم یہ بات پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگا کلچر اقدم الگ ہے اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں ہم سے گلتی ہو رہی ہے گلت اگر لوگ سب کو کہہ رہے ہیں یہ گلت ہے تو ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں ہم ہر سمیں اپنے کو ٹھیک کرنے کے لئے بستو تھیں ہم سے بھی گلتیاں ہو سکتی ہیں اگر آپ کو ہم نے کہا تھا بنگلہ نہیں لے گئے بنگلہ نہیں لیا تھا فلیٹ کے نام پر بات ہوئی تھی اس فلیٹ میں پانچ کمرے جو تھے اس کو لے کر کے بھی لوگوں کا اعتراض سر وہ بنگلے کا بھائی تھا وہ بنگلے کا بھائی تھا بنگلے کی پریباسہ کیا ہوتی ہے سو میٹر میں بھی بنگلہ ہوتا ہے اور وہ پانچ فلیٹ کے جتنے سکوائر فیٹ تھے وہ بنگلے کے سائز سے بڑا تھا اس لئے آپ کو وہ کہا کہ بچ نہیں سکتے آپ نے علوچنا کے مددے نجریہ علوچناوں کے بعد میں نے کہا کہ میں نے کیا کہا اگر بنگلے والی بات اٹھی ہم نے کہا نہیں لیں گے ہم یہ جد پہ نہیں آ رہے گے اسی کو کرنا ہے دیکھیں پہلی بات ہے کہ گلتیوں سے سیکھا جائے اور ایک سیکھنے کی پرکریہ چاروں طرف سماج میں بڑھے رائی نیتی میں بھی بڑھے سماج میں بھی بڑھے میڈیا میں بڑھے سکراتمک بکاس کی طرف دیس بڑھے گا یہی پدھتی ہے کسی کو بھی ٹھیک کرنے کا بانگلہ ہوتا ہے اس ساتھ اکڑ کے بانگلے پر ان کی نجر ہوتی ہے اور جیسے کوئی منتری کھالی ہوتا ہے تو سیٹنگ ہوتی ہے راج سوال لوگ سوال میں جو ہاؤسنگ کمیٹی ہے کہ کیسے بڑھا بانگلہ مل جائے تو آپ لوگ تھوڑا سبق اس پر سیکھیں گے پانچ کمرے کے فلیٹ کے لیے تو کانگریس کے نیتاؤں نے بھی آلوچنا کی اور پانچ کمرے سے بیچارے کیجریوال تین کمرے پر آنے والے ہیں تو آپ بھی تھوڑا سیکھیں گے اس مددے پر کہ کیسے کم کھرچے میں اور چھوٹے بانگلے میں اور کیسے اس طرح سے سادگی سے جی آجائے دیکھیں جہاں تک سادگی کے تعلق ہے میں سمجھتا ہوں سادگی بہت ضروری ہے تام جھام کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے اور میں اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو تام جھام ہے اور دکھاوا ہے اس سے پولٹیکل کلاس کو پولٹیشنز کو اور پولٹیکل پارٹیز کو بہت نقصان پہنچا ہے اس سے عوامی طور پر نقصان پہنچا ہے اس کو ایکسپٹ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے جہاں تک سیکیورٹی کا مانتا ہے بہت اچھی بات آپ نے کہا میں مانتا ہوں کسی بھی چینل پر ہمارے ساتھ ڈیبیٹ میں آپ جل سے آپ بول رہے ہیں کیا آپ پارٹی کی میٹنگ میں آپ بول رہے ہیں جو آپ کے تام جھام بالے بہت سارے لوگ ہیں وہاں بیٹھ کر بھی یہ بتائیے نا آپ اپنی پارٹی کے سرچ نیتاؤں کو منتریوں کو جو پان سال کے منتر کے بنگلے میں رہتے ہیں اگر میں آپ کے چینل پر بول رہا ہوں اگر میں آپ کے چینل پر بول رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے اور میں کانگریس کا کانگریس کا پروکتہ ہوں اگر میں کوئی بات کہہ رہا ہوں تو بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں ہماری پارٹی کے اندر بھی اس طرح کا ویو ہے اور ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیاست کو صحیح کرنا ہے اور میں راہل جی کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی جب ہم سے ذاتی قطور پر جو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں میں اس کو یہاں نہیں کہنا چاہتا ہوں وہ بھی چاہتے ہیں کہ سیاست میں جو نئی جنریشن آ رہی ہے وہ اپنے ویچاروں کو سامنے رکھے اور ان سب جو دکھاوے کی چیزیں ہیں ان کو تھوڑا سا ہٹ کر کے آپ خود راہل جی کا طرزے گفتگو دیکھ لیجئے ان کا پہننا اورنا دیکھ لیجئے کس طرح سے وہ باتچیت کرتے ہیں اب اس پر نہ جائیں کیونکہ ہم بیس منتریوں کا باتی بھی بتا سکتے آپ ان کا پہنچہ اور نہ سکتے ہیں لیکن سیکیورٹی پر کوئی کمپرمائز نہیں سودانسو تربیدی جی کم سے کم یہاں تو ماننے کی ضرورت ہے حالانکہ آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ ابھی خبر آئی ہے کہ اربین کیجریبال نے کہا کہ دو دن میں وہ جو نمبر ہے جس پر گھوس خوری کی بات کوئی گھوس مانگے تو کال کرے وہ کال والا جس کا جکر کیا گیا وہ دو دن میں نمبر ایکٹیویٹ ہو جائے گا دو دن انہوں نے کہا تھا رحملیلہ میدان میں اب دو دن بعد مطلب بارہ دن میں اسے ایکٹیویٹ ہو جائے گا سودانسو جی یہاں تو کم سے کم تعریف کرنی پڑے گی کہ کیجریبال ایک فیکٹر بن گئے کہ الگ الگ راجیوں میں منتریوں کے لیے منتریوں کے لیے نیتاؤں کے لیے ایک پیمانہ جیسا ہو گیا لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک موفلر لپیٹا ہوا ایک آدمی جو تینی چیک سٹ میں رہتا ہے ایک سویٹر دو طرح کے سویٹر میں نے اب تک دیکھیں ویگان آر میں چل رہا ہے اس سے سیکھو نہیں تو جنتا بہت کیا کرے گی آپ سمجھ سکتے ہیں دیکھیں یہ بات میں ایمانداری سے مانتا ہوں کہ بہت سارے نیتاؤں نے اکارن تام جھام کا بھی پریوک کیا ہم اس کا سمرتن نہیں کرتے مگر جو آپ نے سیکھنے کی بات کہی کہ مکہ منتری لوگ سیکھ رہے ہیں تو کٹنگ ایک روز اپ پارٹی لائن میں کہنا چاہوں گا مانک سرکار کمیلس پارٹی کے ممتہ بنر جی منوہر پاریکر بہت زمانے سے سینٹرو ویگن آر اور رکشے میں چل رہے ہیں ہاں مگر وہ ڈھنڈورہ نہیں پیٹ رہے ہیں اس بات کا کہ سام ہم جو ہیں وہ سب سے بڑے جو ہیں وہ تیاک کی پرتیمورتی ہیں تو اس کا عارض یہ ہوا کہ ایمانداری سے رکھی اور بیوہارکتہ بھی رکھی اب جیسے انہوں نے کہا کہ ساں وی آئی پی کلچر نہیں ہونا چاہیے ایمبیزڈر گاڑی میں چلنا ان کو وی آئی پی کلچر لگتا ہے اور اس سے دگنی قیمت کی ہنوہا گاڑی میں چلنا وی آئی پی کلچر نہیں ہے وی آئی پی کلچر سپر وہ نہیں وی آئی پی کلچر ہوتا فلیٹ وی آئی پی کلچر ہوتا آگے پیچھے پانچ پانچ گاڑیاں اور ریڈ لائٹ پر سائرن بجاتے گجرنا اور باقی راستے کو بلوک کرنا اس کو کہتے ہیں وی آئی پی کلچر میری بات سن لیجئے دوسری بات میں ایک اور کہنا چاہوں گا کہ ابھی انہوں نے کہا کہ ہم دو کمرے کے مکان میں رہیں گے میں پوری وی نمبر تاس اور جمع داری سے کہتا ہوں کہ مکہ منتری اگر تین کمروں کے مکان میں رہے گا اور اسے ملنے روز ہجاروں لوگ آتے ہیں ابھی گرمی کے دن آئیں گے چچراتی دھوپ میں آپ ان کو باہر رکھیں گے بہت صحیح کا بہت صحیح کا لیکن سودانسو تربیدی جی سودانسو تربیدی جی کئی بات جو چیزیں ان کو ابھی بیوہارکتہ سیکھنی پڑے گی بلکل سودانسو جی آپ نے بہت صحیح بات کہی لیکن پھر ہرش بردن جو بیدان سبا میں وشواس مت کے دوران بھاشن میں نشانہ سادھ رہتے کیجری بال پر کی بڑے گھر میں جارو اور بی جے پی کے کئی نیتاؤں نے نشانہ سادھا وہ غلط تھے پھر کیونکہ یہ واقعی ہے مکمانتری کو دفتر کے لیے چاہیے وہاں کنسٹیونسی کے لوگ آئیں گے پسی سب سر آئیں گے تو آپ کی پارٹی کے نیتاؤں نے نشانہ سادھا اس کا مطلب آپ کو جہاں موقع ملا آپ نے کیجری بال پر نشانہ سادھا آج آپ کریں جرورت ہے نہیں جی میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا آپ اپنے پیمانے خود بناتے ہیں جیسے آپ جن پیمانوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو ناپتے اس پہ سپا بسپا لالو ملائم جیسی پارٹیوں کو نہیں ناپتے کیونکہ ہم نے اپنا پیمانہ خود بنایا ہے تو انہوں نے صرف یہ یاد دلائے کہ آپ نے جو پیمانہ بنایا ہے آپ اس پہ کہاں صرف یہ پوچھنا چاہتا راکھی برلا منتری 26 سال کی لڑکی ہے اس میں اچھی بات ہے لیکن چھوٹے سے مدے کو لے کر جس ڈھنگ سے راکھی برلا نے ٹول کھڑا کر دیا اور اس کے بعد پتہ چلا انہوں نے جو کہا اس میں جھوٹ تھا وہ پتھر نہیں گین تھا بچے نے ماں پی مانگی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی منتریوں کی بھی ایک پاٹ سالہ ایک دن کوچنگ کرنی چاہیے کہ آپ کس مدے پر کیسے ریاکٹ کریں نشط روپ سے سب کو کرنی چاہیے جب ایک دن کریں گے آپ کو بھی بلالیں گے اس میں کوئی دکت نہیں ہے دیکھیں پہلی بات ہے کہ برلا نے جو میٹر ہوا ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں ساری چیزوں کو لے کر کے جس طرح سے سیسا ٹوٹا جو پرستیتیاں بنی ابھی جس طرح سے ساری چیزیں ساپ ہیں اس سمیں جب وہ ساری گھٹنا گھٹیت ہوتی ہے ساری چیزیں دم سے ساپ نہیں ہوتی ہیں چلیے مجھے اس کارکرم کو یہی ختم کرنا پڑے گا گوپال رائے جی معاف کریں بیچ میں روک رہا ہوں وقت کی کمی ہے کارکرم کو یہی ختم کرنا پڑے گا آپ سب ہی میمانوں کا بہت بہت شکریہ آپ آئے آپ نے اپنی بات رکھی بہت بہت شکریہ